اپنے چار دیوہ سے یادرہ کے لیے پردھان منتری نائند موڈی فلسطین پہنچے جہاں ان کا زوردار سواگت کیا گیا اپنے دورے کے پہلے دن پردھان منتری موڈی جارڈن کی راج دھانی امان پہنچے تھے جس کے بعد آج وہ فلسطین کی رام اللہ پہنچے رام اللہ میں پیا موڈی نے سب سے پہلے دھونگت فلسطینی نیتا یاسر عرافات کی سمادھی پر جا کر انہیں شدھانچ لیبی اس درمیان موڈی کے ساتھ راج پتی محمود بھی موجود رہے اس کے بعد پیا موڈی فلسطین کی راج پتی بھون پہنچے جہاں پر راج پتی محمود عباس نے ان کا اپچاری طور پر سواگت کیا راج پتی بھون میں پیا موڈی کو گارڈ آف آنر سے نوازہ کیا اس درمیان دونوں دیشوں کی نیتاؤں کی بیچ دوی پکشی بیٹھا کھوئی وہیں پیا موڈی کو راج پتی محمود عباس نے گرینڈ کالر فردان کی گرینڈ کالر فدیشی مہمان کو دیا جانے والا سروچ سممان ہوتا ہے فلسطین کے سروچ سممان گرینڈ کالر سے نوازے جانے پر پیا موڈی نے کہا کہ راج پتی جی نے بے حد آتمیتہ جسات سروچ سممان سے نوازا ہے یہ پورے بھارت کے لیے سممان کا پتیگ ہے اس کے لیے میں سوہ عرب بھارتیوں کے اور سے آپ کا دھنیواد ویکت کرتا وہیں پردان منترین عرینڈر موڈی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور فلسطین کی بیچ جو پرانا اور اعتحاسک سمبند ہے وہ سمیں کی قسوٹی پر خرا اترا فلسطین کو ہمارا سمرتھن ہماری بدیشنیتی میں سب سے اوپر رہا ہے پیا موڈی نے کہا کہ فلسطین کے راشت نرمان کے پریاسوں میں بھارت پرانا صحیحگی ہے بھارت اور فلسطین کی بیچ ٹریننگ انفرسٹرکچر اور بشتی صحیحگ پہلے سے ہے رام اللہ میں ٹکنالوجی پارک کی نرمان کا قرار کیا ہے اس کے علاوہ انسٹیوٹ آف ڈپلومیسی بھی بھارت کی اور سے تیار کی جارہی ہے فلسطین کی آزادی کے تیس سال کے تحاس میں وہاں جانے والے موڈی پہلے بھارتی پردان منطری ہیں ایسے میں دنیا کے ہر مرچے پر فلسطین کے ساتھ کھڑے نظر آئے بھارتی پی ایم سے اس حنصہ پرمہاوت دیش کو کافی امیدیں ہیں